پودوں کے پتوں کو واش کرنا ہو یا پھر پودوں کو دینا ہو لکبر فرٹیلائزر ہمیں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایک اچھے ائر پریشر سپریر کی تو میں آج آپ کو ریویو دینے جا رہا ہوں کہ اسی طرح کی پروڈکٹ کا جسے میں نے آرڈر کیا ہے مہر مال راولپنڈی دراز سٹور سے تو آپ مجھے کومنٹ میں یا ان بوکس میں کانٹیکٹ کریں میں آپ کو ان کا لنک پہ دیتا ہوں گا بہت اچھی پروڈکٹ ہے آپ ضرور پچیس کیجئے گا تو اپنے ریویو کی طرف آتے ہیں تو اگر اس پروڈکٹ کی بات کی جائے تو اس کا یہ ہینڈل ہے اس ہینڈل کو ہمیں آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ ائر پریشر بلٹ ہو جاتا ہے باٹل کے اندر جسے پانی آتا ہے تو خیر وہ میں آپ کو آگے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاتا ہوں تو یہ اس کے ساتھ ہمیں ایک ملتا ہے پائپ اس پائپ کا کیا فنکشن ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں یہ اس کی سپری نوزل ہے اور جو کہ ایجیسٹیبل ہے آپ اس کو گھما کر اپنی مرضی کا سپری جو ہے وہ ایجیسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو تھک یا تھن جس طرح کا بھی ائر پریشر چاہیے وارٹر سپری چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا آپ کو چاہیے کوئی بھی پانی کی بوتل جو گھر میں ہوتی ہے یہ میں نے ڈیٹ لیٹر پانی کی بوتل لی ہے اس کے اندر اس کو لگا دی ہے لگانے کے بعد اب مجھے اس کا جو ہینڈل ہے اس کو آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے جس سے اس کی بوتل کے اندر ایک ائر پریشر بیلٹ ہو جاتا ہے پھر جب ہم اس کے ٹریگر کو سکویز کرتے ہیں تو اس میں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ کافی لونگ لاسٹنگ ہے یہ کتنا لونگ لاسٹنگ ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں میں نے ایک ہی دفعہ ائر پریشر بنایا تھا اور اس سے پانی کا جو آنا جو سپری ہے وہ کافی لونگ لاسٹنگ ہے دیکھیں یہ بند نہیں ہو رہا یہ صرف ایک ٹائم کے ائر پریشر سے جو ہے وہ میں نے بنایا تھا اس کا جو ٹریگر ہے وہ کافی سافٹ ہے تو کافی انجوائے کرتے ہیں آپ جب پودوں کو سپری کرتے ہیں بڑا سافٹ اس کا ٹریگر ہے آپ کافی انجوائے کریں گے اس کو فردر یہ کہ آپ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ میرے منی پلانٹ اتنے گلاوسی لک کیسے دیتے ہیں تو اس کا راست یہی ہے کہ میں اپنے منی پلانٹ کو یا پھر ایلیفنٹ ائر کا جیسے یہ لیف ہے تو ایلیفنٹ ائر پلانٹ کا جو لیف ہے کوئی بھی لیف ہے میں اس کو واش کرتا ہوں پراپر پانی سے کیونکہ جب آپ ان کو پانی سے سپری کر کے واش کر کے رکھیں گے تو گروہ اچھی ہوتی ہے خیر آپ نے اس کو لگا کے بس ڈائریکٹ ایسے ہی نہیں دبا دے اگر ایسی دبائیں گے تو پھر اسی طرح کے ڈراؤ پائیں گے آپ نے سب سے پہلے ائر پریشر کو بلٹ کرنے ائر پریشر کو بلٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے ٹریگر کو سکویز کرنے اور اب ہمارے پاس پانی آنا شروع ہو جائے گا جو کہ کافی لانگ لاسٹنگ ہے اگر آپ کو پروڈکٹ اچھی لگی ہے اور آپ کوئی چاہیے تو مجھ سے ان باکس میں یا کومنٹ میں رابطہ کریں